نمسکار دوستو آدانی گروپ پہ میں ہر روز باتیں کر رہا ہوں آدانی گروپ کے سہروں میں بھاری اٹھا پٹک کا دورچاری ہے اس میں راجنیتی بھی ہو رہی ہے اور لوگ بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اب آدانی گروپ اس کے بیچ میں بھی بہت اچھی سی ریکوبری کی بڑے بڑے انویسٹر بھی آئے اور سہر میں تھوڑی سی تیجی دیکھنے کو ملی پھر بھی ابھی بھی اگر اس کے سیروں کے دیکھا جائے تو قریب قریب 50% سیر ڈسکاؤن میں مل رہے ہیں جو ایک اچھی اپورشنٹی ہو سکتی ہے لیکن اب اس پہ اور ایک نیو جا رہی ہے اور یہ نیو جا رہی ہے جو آٹی آئی کے دورہ آٹی آئی کے دورہ لوگ جاننے کوشش کی ہیں کہ جو 20 ہزار کروڑ کا ان کا ایپیو آیا تھا اگر آپ نیوز ریگولر فولو کرتے ہوگے یا میرا نیوز چینل میرا جو چینل ہے ریگولر دیکھتے ہوگے تو آپ کو پتا ہوگا کی جو 20 ہزار کروڑ کا ایپیو یہ لوگ لائے تھے وہ ہیڈن بگ کا ریپورٹ کے اسی کے آس پاس میں ہی تھا یہ ریپورٹ 24 جنوری کو ہیڈن بگ کا ریپورٹ آیا تھا آپ آٹی آئی میں فائل کر سکتے ہیں اور آپ کو انفرمیشن وہ گورنمنٹ آپ کو پروائیڈ کرتی ہے تو سیوی کے پاس بھی بہت لوگ ہیں جو آدانک پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ آٹی آئی فائل کیے تھے کہ وہ 20 ہزار کروڑ جو ڈالا گیا تھا اتنا خراب مارکٹ میں بھی اتنا خراب ریسپونس ہونے کے باوجود بھی آپ کا 20 ہزار کروڑ کون کون لگایا تھا یہ انفرمیشن ہم کو دیجئے یہ انفرمیشن سیوی نے بتا دیا ہے کہ میرے پاس ایویلیبل نہیں ہے اب سیوی کے پاس ایویلیبل نہیں ہے مطلقہ آدانی ایک گروپ نے اسے وہ ریپورٹ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو بھی کمپنی لیسٹیڈ ہوتی ہے آپ کو سارا ریپورٹ سیوی کو دینی ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہے سیوی کلیرلی بول رہے ہیں کہ میرے پاس وہ ریپورٹ نہیں ہے اب اس کے لئے کہ پھر ہنگامہ ہوگا تو اس ریپورٹ میں کیا بتا گیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بتا گیا ہے کہ descendint in response to the efforts at queries inform that the information short is not available with PYB DRV میں available نہیں ہے Noted the Applied Authority under the RTI Act The Applied Authority under the RTI Act میں یہ انفرمیشن دیئے تھے سی بھی ہے سیڈ دیٹیٹ دیج نوٹ ہیپ دی انفرمیشن اون دو جو سبسکرائب ٹو دا بیس ہجار کروڑ فلو آن پابلک آفرینگ اپ آدانی انٹرپائیز بیس ہجار کروڑ کون کون لگایا تھا حالانکہ یہ پیسہ آپ کو جانکاری کے لئے بتا دیں کہ آدانی گروپ نے یہ پیسہ پر ریٹن بھی کر دیا تھا بولا تھا کہ نئی مارکٹ کا رسمونس خراب ہے کیونکہ سیر بہت زیادہ پیٹ گیا تھا اور اس کے اوپری بھاو میں وہ آدانی کا جو اپیو تھا اس کے اوپری بھاو میں تھا تو آدانی کا جو سیر اس میں پیٹ کے ہو سکتا ہے ساتھ آٹھ سو یا بارہ پندرہ سو کیا سپاس ہو گیا تھا اور اپیو آیا تھا قریب پریب پائن تیس سو میں تو لوگ پھر بھی سبسکرائب ہو گئے تھے یہ سوچنے والی بات تھی اور یہی لوگ کو ایک اوپریشن کی دیکھ رہا ہے کہ اس میں خولٹ نکالا جائے کہ جو مارکٹ میں بارہ پندرہ سو میں سیر میں وہ اپیو مل رہا تھا تو کون ایسا لوگ ہے جو پہتیس سو میں اپیو کو لیا ہے یہی جان کر یہ اس میں چاہ رہا ہے دہ مارکٹ ریگلیٹر سے بھی سیڈ ان دے ریسپونس تو دے اپلیکن سن فائل انڈر رائٹ ٹو انفرمیشن نیٹ تو اپلیکشن کوئی فائل کیا ہوگا بہت لوگ فائل کر سکتے ہیں ویش شورٹ انبیسٹر وائز وائز سسکرائشن ڈیٹیل اینڈ ریجن فور دے کینسلیشن پور اپیو تو کینسلیشن پور اپیو کا بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کی کینسل کیوں ہو گیا اور کون کون پیسہ لگایا تھا بیسی جار کرون میں یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں یہ سیوی نے کلیرلی بول دیا ہے کہ میرے پاس یہ ڈاٹا ایویلی بل نہیں ہے تمہیں دے ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ سے جو کریں جہین بند ماترم